نمشکار سوگت ہے آپ کا نیوزوال انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول تیاغی اور آپ دیکھ رہے ہمارا خاص بولیٹن ابھی ابھی خبروں کا رکھ کر لیتے ہیں سمرن جیت سنگھ کے دو گول کی بدولت بھارت نے دو بار پچھڑنے کے بعد زوردار واپسی کرتے ہوئے گروہات کو اورمپک کے خوکی مقابلے میں جرمنی کو پانچ چار سے خرا دیا ہے جی ہاں اس کے ساتھ ہی بھارت نے اورمپک میں ایک تالیس سال بعد کانسے پدک بھی جیت لیا ہے بھارتی پوروش ہوکی ٹیم کی سپلبدی پر پردان مطیر نریند موڈی نے جم کر تاریف کی اور جیت پر بدھائی بھی دی ہے بتا دے پیم موڈی نے ٹویٹ کر کہا کہ اتحاس سے ایک ایسا دن جو ہر بھارتیے کی یاد میں انکت ہوگا کانسے پدک جیتنے کے لیے ہماری پوروش ہوکی ٹیم کو بدھائی اس سپلبدی کے ساتھ انہوں نے پورے دیش خاص کر ہماری یو آو کی کلپنا پر قبضہ کر لیا ہے بھارت کو اپنی ہاکی ٹیم پر گرف ہے تو بتا دے اولمپک میں لگاتا بھارت اچھا پردرشن کر رہا ہے ہارا کی کل مہیلہ ہاکی ٹیم سے بھی کافی امیدیں تھیں لیکن وہ ارجنٹینہ سے بھلے ہی ہار گئی ہو لیکن ایک بار خود وہ کانسے پدک کے لیے کھیلتی ہوئی ایک بار پھر سے نظر آئے گی اور ایسے میں آج ہاکی کی پوروش ٹیم نے بھارت کو گوروانویت محسوس کرا دیا ہے یہ پدک جیت کا اور اسی لیے پردھان منطین نریند موڈی نے بھی بدھائی دی ہے پوری ٹیم کو بھارتی ہاکی ٹیم نے شاندہ پردرشن کرتے ہوئے جرمنی کو پانچ چار کے انتر سے ہرا کا براؤنس میڈل اپنے نام کر لیا ہے بھارت نے ایک تالیس سال بعد اولمپک میں ہاکی کا یہ میڈل جیتا ہے اور اس سے پہلے بتا دے بھارت نے واسو دیون بھاسکرن کی کپتانی میں 1980 میں کے موسکو اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا تھا بھارت کے لیے سمرنجید سنگھ نے دو ہرمن پریت سنگھ اور روپندر پال سنگھ اور ہاردک سنگھ نے ایک ایک گول کر اس میچ میں ٹیم کی جیت میں اہم بھومی کا نبھائی ہے ہوئی موجودہ ورلڈ رانکنگ میں تیسے سانٹ پا موجود بھارت نے اس مقابلے میں خراب شروعات کی اور جرمنی نے میچ کے پہلے منٹ میں ہی گول کر ایک شونے کی بڑھت بنا لی تھی اور جرمنی کی اور سے ریمور اوروچ نے یہ گول کیا تھا بتا دے بھارت کو پانچوں منٹ میں واپسی کا موقع ملا لیکن روپندر پال سنگھ پینلٹی کارنر کو گول میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے اور پہلے کوارٹر ختم ہونے کے بعد بھارت پر جرمنی شونے ایک کی بڑھت بنایا ہوئے تھی حالانکہ بھارت کے گول کیپر شریجیس نے اس کوارٹر میں کچھ شاندہ بچاک کیا اور اس کے بعد بھارت نے اتحاسک جیت درج کر لی دیش کے کئی راجیوں میں بھاری بارش سے ہاہا کار مچا ہوا ہے لگاتار کو رہی بارش سے جل جیون پوری طرح سیاستویت ہو رہا ہے کئی جگہوں پر تو بارش جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں وہیں دوسری طرح بھارتی ریلوے کو بھی بھاری بارش کی وجہ سے کئی ٹرینوں کو رد کرنی پڑ رہی ہے پشمی ریلوے نے بھی کئی روٹس پر کئی ٹرینوں کو رد کر دیا ہے وطا دے پشم مدیا سے پارا کھیڑا مہنا سیکشن کے بیج پٹری ٹوٹنے کے وجہ سے کئی ٹرینوں کا روٹ دائیورٹ کر دیا گیا ہے اور اب یہ ٹرینیں مقصی گناہ بینہ جھانسی کے لیے دائیورٹ روٹ پر چلائی جا رہی ہیں تو وطا دے دیش کے تمام راجیوں میں اس سمیں بارش سے حالات بہت خراب ہیں چاہے وہ پہاڑی علاقے ہو یا پہ میدانی علاقے ہو حالت بہت خراب ہیں جس وجہ سے بھارتیے ریلوے کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے اور کئی ٹرینوں کا روٹس ڈائیورٹ کرنا پڑا ہے سنگ لوگ سیوہ آئیوگ نے بھارتیے سانکھے کی سیوہ پرکشاؤں کا رزلت خوشد کر دیا ہے اس پرکشا میں خریانہ کے حصار کی بیٹی نے دیش میں باروی رینک پراب کی ہے اور بینا کوچنگ کے اس پرکشا میں سفلتا پانے والے حصار کی کلپنا کے گھر پدھائی دینے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کلپنا کے اس چین کا ہونے پر اس کے گھر پر آزاد نگر شیطر میں مٹھائی بات کا خوشی جتائی گئی اور کلپنا کی ماں راج بارہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا ہے انہوں کا کہنا ہے کہ بیٹی نے پریوار کا ہی نہیں بلکہ باروی رینک پراب کا پورے پردیش کا نام روشن کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ بیٹی بچون سے ہی کافی خوشیار تھی اور اس کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے جو اس پرکشا میں پاس ہو کر باروہ استان اس نے حاصل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ کلپنا نے آئی ایس ایس بھارتیہ سانکھے کی سیوہ کی تیاری کی اور بینا کوچنگ لیے یہ پرکشا پاس بھی کی کلپنا نے بتایا کہ بینا کوچنگ کے یہ تھوڑا مشکل تھا لیکن اس نے اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور بینا کوچنگ کے ایمانداری کے ساتھ اس نے پرکشا دی اور باروہ استان اس نے پراب کر لیا ہے پرنمول کانگرس سانسا ڈریک اوبریان کی چارٹ پاپڑی والی ٹپ نے درسل پی ایم نریند موڈی نے بھی اس پر اپنی ناراضگی جتائی تھی اور ساتھ ہی انیب بھی چپی نیتا بھی ڈریک پر پلٹوار کر رہے ہیں کینڈرے منتری مقتار عباس نکوی نے بھی ڈریک کو نصیحت دی ہے اور مقتار عباس نکوی نے ڈریک کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں چارٹ پاپڑی سیلرجی ہے تو وہ فشکری کھا سکتے ہیں لیکن سنسد کو مچھلی مارکٹ نہ بنائیں نکوی نے کہا کہ جس طرح سے سانسد کی گریمہ کو بھنگ کیا جا رہا ہے وہ بے خد ہی دورباگ کے پونھ ہیں اور ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا درسل سنسد کا مونسون سطر 19 جولائی سے چل رہا ہے اور وپکش پیگاگس جاسوسی ویباد سمیت انہیں کچھ مودوں پر سلکار کو پلگاتار کھیل رہا ہے اور ہر دن دونوں سطنوں کی کاروائی شروع ہوتے ہی نارے بازی اور شور گل کنے پر ختم ہو جاتی ہے اور اسی بیچ کچھ کامکاج بھی نہیں ہو رہا بل بھی پارک ہو رہے ہیں وپکش آروپ لگا رہا ہے کہ بینہ بحث کے ہی بل پاس کیے جا رہے ہیں کورونا کی دوسری لہر کی رفتار مدھیم پڑی تو اب سمبھاویت تیسری لہر سے نپتنے کولے کا تیاریاں تیز ہو گئی ہے ہر سرکار اپنے اپنے ستھر پر کورونا سے نپتنے کی قوایت میں چھوٹی ہوئی ہے دلی سرکار کے سواستے مہت میں کی اور سے کہا گیا ہے کہ کورونا سے نپتنے کے لیے پراکتک اپچار پر بھی زور دیا جائے گا اب دلی کے محلہ کلینک میں آئیو ویدیک پردیتی سے کورونا کا علاج کرائے جائے گا ساتھی سواستے ویبھاک کا ماننا ہے کہ دباؤ کے نیونتم اپیوگ کے ساتھ آئیوش اور پراکتک اپچار پوسٹ کوویٹ مریضوں کو ٹھیک کرنے میں اہم پھومکا نبھا سکتے ہیں وہیں دلی کے سواستے منتری ستیند جوہن سے آئیوش ڈاکٹروں کے ایک ڈیلیگیشن نے منگلوار کو ملاقات بھی کی اور آئیوش ڈاکٹروں کے ڈیلیگیشن نے سواستے منتری ستیند جوہن سے آئیوش کلینک کے لیے بچھلی سبسیڈی محلہ کلینک میں آئیوش کی شروعات نیکی مانگتی ہے تو بتا دیں ڈیلی کے محلہ کلینک میں آئیوش علاج کیا جائے گا حالکہ کرونا کی دوسری لہر جب کم ہوئی تو تیسری لہر کو لے کر اب تمام پرساشن اور راجت سرکارے الٹ ہیں اور تیاریاں زور پکھی جا رہی ہیں اسی میں یہ فیصل لیا گیا ہے کہ دلی کے محلہ کلینک میں آئیوش علاج کرائے جائے گا اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سواستے سوویدھائیت دی جائیں گی اور کرونا کے پاکتک اپچار پر بھی اس بار زور دیا جائے گا تاکی زیادہ لوگ اس سے پربھاوت نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علاج جو ہے وہ جل سے جلد مل سکے اور سنکرمنٹ کم سے کم فیلے یوپی میں بی جے پی اور یوگی سرکار کیا الگ الگ رہا پر ہیں یہ سوال پارٹی کے لوگ ہی پوچھ رہے ہیں درسل لکھناو میں بی جے پی آفیس میں جو کچھ ہوا اس کا اشارت ہو کم سے کم ایسا ہی ہے درسل سینگ یوگی آدیتنات مافیا کے لئے کال بنے ہوئے ہیں اور اینٹی مافیا بھیان میں اپرادی قسم کے لوگوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے ان کی سمپتی کرک کی جا رہی ہے تو دوسری طرف ایوڈیا کے باہو والی جتیند سنگھ بابلو کو بی جے پی میں شامل کر دیا گیا بڑے ہی مان اور سممان کے ساتھ یہ وہی بابلو ہیں جن پر بی جے پی سانسر ویتا بہوگنا جوشی کا گھر جلانے کاروپ ہے یہ وہی بابلو ہے جنہ پچھلے سال بھی پارٹی میں لانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن پارٹی کارکرتاؤں کے زبردست ویروت کی وجہ سے فیصلہ واپس لینا پڑا تھا لیکن بابلو کو بی جے پی کا بھگوا پتہ پہنہ کا پارٹی نیتاؤں نے اپنا بنا ہی لیا ہے اور درجن بھر مکت میں جھیل رہے جتیند سنگھ بابلو اب بی جے پی کے سدسیا بن گئے ہیں جنہ پارٹی میں آنے سے روکنے کے لیے پچھلے سال آسوان سر پر اٹھا لیا گیا تھا اور اس بار سب چپکے چپکے ہوا درسل پارٹی کے پردیش ادھیا ستنت دیو سنگھ بی جے پی آفیس پہنچ چکے تھے سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ بی ایس وی اور کانگریس سے کچھ نیتا شامل ہو رہی ہیں لیکن جب منچ پر بابلو آئے تو سب کے خوش اڑ گئے درسل مائیواتی سرکار میں بابلو بی ایس وی کے دبنگ ویدھائق تھے اور آئیدھا سے لے کر لکھناؤں تک ان کی ٹوٹی بولتی تھی ان کی گنتی مائیواتی کے قریبی نیتاؤں ملکھونے لگی اور ان کے بھائی کو بہنچ جی کے مل سی بھی بنوا دیا کیا اسی بیچ ایک ایسی گھٹنا ہو گئے کہ بابلو دیش بھر کے ہیڈ لائن میں آ گئے تھے لکھناؤں میں کانگریس کی پردیش اور دیادش ریتا بہوگونا کا گھر چلانے کی کوشش ہوئی بابلو اور ان کے ساتھیوں پر کیس بھی دنچ کیا کیا اور انہیں جیل بھی جانا پڑا تھا ریتا بہوگونا اب بیجے پی میں ہیں اور پیاغرہ سے پارٹی کی لوگ سوات سانسد بھی ہیں وہیں یوگی سرکار میں منتری بھی رہی اور ان کا گھر چلانے کارو پی بھی اب ان کی ہی پارٹی میں شامل ہو گیا ہے اور اب ان کے ہی بگل میں بابلو بھی بیٹے ہوئے نرسر آئیں گے پردان بندی نریندو موڈی نے پشن بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینرجی سے بات کر راجے کے کچھ حصوں میں باندھوں سے پانی چھوڑے جانے سے پیدا ہوئی بارتی ستیو کے بارے میں جانکاری لی اس زوران پی ایم موڈی نے سی اے ممتہ کو خر سمب مدد کا آشواشن دیا ساتھی پردان منتری کاریالے نے ٹویٹ کے ماندھیم سے یہ جانکاری دی ہے بتا دے پی ایموں نے کہا کہ پردان منتری نریندو موڈی نے باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کے بعد راجے کے کچھ حصوں میں بار کے ستیو کو لے کر مکہ منتری ممتہ بینرجی سے بات کی ہے پردان منتری نے اس ستیو سے نپتنے کے لیے انہیں ہر سمبب کے جی مدد کا آشواشن دیا اور پردان منتری نے پردان منتری نے پردان منتری کے لیگوں کی سرکشہ کی کامنام پھی کی ہے بھاری بارے سے چلتے دامودہ گھاتی نگم کے باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پرشم بنگار کے چھے جلوں میں آئی بار کی وجہ سے لگ بھار دھائی لوگ وستھاپت ہوئے ہیں اور مکان گرنے اور ویدیوت کرنج گرنے کی وجہ سے بھاری تباہی سوئے پرشم بنگار میں مچی ہوئی ہے تو بتا دے پی ایم موڈی نے پرشم بنگار کی مکہ منتری ممتہ بینرجی سے فون پر بات کی ہے اور جن علاقوں میں بار جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں ان علاقوں کے بارے میں جانکاری لی اور ممتہ بینرجی کو ہر سمباب مدد کرنے کا انہوں نے آشواشن دیا ہے حالکہ جن علاقوں میں جیادہ حالت خراب ہے ان علاقوں کے بارے میں باریکی سے پردان منتی نریند موڈی نے جانکاری لی ہے امروحہ میں اگست میں ہونے والے بی ایڈ اگزام کو لے کر جیلا پرساشن سترک ہو گیا ہے بھائی جیلے میں ہونے والے بی ایڈ کا اگزام سی سی ٹی وی کیمرے کی کڑی نگرانی میں کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی امروحہ جیلا دیکاری اور ایس پی نے چھے اگست کو ہونے والے بی ایڈ پرکشا کی تیاریوں کو لے کر نرکشن بھی کیا بتا دے کہ امروحہ کے جیلا دیکاری بی کے تلپاٹھی نے بتایا کہ چھے اگست کو ہونے والے بی ایڈ کی اگزام کو لے کر سترکتاب بڑھتی جا رہی ہے اور پرکشا میں نکل نہ ہو اس کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں پرکشا بھی کرائی جائے گی تو لگاتار بتا دے کل چھے اگست کو بی ایڈ کی پرکشا کرائی جائے گی اور اس کے لیے تمام انتظام کیے جا رہے ہیں پرساشن پوری مستعدی کے ساتھ تیار ہے تاکہ اگزام میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے سبھی انتظام کرائی جا رہے ہیں اور اس بار سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں اگزام کرائی جائیں گے ڈی ایم سے لے کا ایس پی تک نے پرکشا کیندر کا نرکشن کیا اور ہر تیاری کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ کیا پرکشا کیندر پر سبھی تیاریاں اچھے سے کر لی گئی ہیں یا پھر نہیں پرکشا کیا پرکشا کرائی جائیں گے اس پرکشتہ کا دھیان رکھا جائے گا آگرہ میں بہاتھانا شیطر کے تیرث دھام بٹیشوہ کے یمنا ندی گھات میں لگتا یمنا ندی کا اس طرح پڑھتا جا رہا ہے اور اسی اپنتی یمنا ندی میں یوہ موت کی چھلانگ لگا رہے ہیں دراصل اسے حادثے کی بھی آشنکہ بڑھ جاتی ہے وہیں یمنا ندی کے گھاتوں سے گہرے پانی میں چھلانگ لگا کرناہتے اور سٹنچ کرتے ہوئے ہی ہوا کیامرے میں بھی قید ہو گئے ہیں وہیں ان پر روک لگانے پارا کوئی بھی نظر نہیں آیا اور سرکشتہ کی دشتری سے بھی وہاں کوئی بھی تینات نہیں ہے تو بتا دیں لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے کئی تمام ندیاں اپنتی ہوئی نظر آ رکھی ہیں اس سمیں اور ایسے میں کچھ بچے ندیوں میں چھلانگ لگاتے ہوئے سٹنچ کرتے ہوئے نظر آ رکھی ہیں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بچے گھاتوں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنے انجوائمنٹ کے لیے چھلانگ پانی میں لگا رہے ہیں لیکن وہاں انہیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر کوئی بڑا حادثہ یہاں پر ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری لینے والا بھی کوئی نہیں ہے لیکن وہاں موجود کسی نے اس پوری گھٹنا کی تصویر ویڈیو بنا لی جو اب کافی وارل ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی پرساشن کی طرف سے اس پوری معاملے پر کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے تصویریں آپ لگا تار اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہی ہیں آگرہ میں چمبل ندی میں افان پر قرار ہے اور تیز زرفتار سے چمبل ندی کا جلسہ لگا تار بڑھتا جا رہا ہے اور خطرے کے نشان سے 132 میٹا پارک ہو چکا ہے اسی کے چلتے چٹورتی علاقوں میں دہشت کا محول بھی ہے بھاری بارش کے چلتے ندیوں کا جلسہ لگتا بڑھتا جا رہا ہے وہیں اسی کے چلتے ندیوں کے پانی کی بڑھتے جلسہ سے لوگوں پر خطرہ بھی ملٹرہ رہا ہے پتارے چمبل میں بار سے چٹورتی علاقوں کی گاؤں میں بڑی پریشانیاں پڑھ گئی ہیں وہیں گاؤں میں پانی بھڑھنے کے چلتے گرامینوں کو سرکشستانوں کی طرف بھی پلائن کرتے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تو بتارے تمام ندیہ اس سمیں لگتا رہی بارش کی وجہ سے اوفان پر ہیں اور ایسے میں تمام گاؤں ایسے ہیں جہاں پر پانی سمیں بھر گیا ہے اور لوگوں کا وہاں پر رہنا مشکل ہو رہا ہے اور اسی لیے لوگ گرامین وہاں پر پلائن کرنے کے لیے مجبور ہیں لگتا رہا ہے اور گاؤں میں لگتا رہا ہے پانی خوستا ہوا نظر آ رہا ہے تصویریں آپ اپنی ٹیوی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ندی اوفان پر ہے اور کتنی زیادہ ماترہ میں پانی موجود ہے اور ایسے میں گاؤں میں پانی خوستا ہوا نظر آتا ہے تو لوگ بھی پریشاریوں کا سامنا کرتے ہیں اور اسی لیے تمام لوگ گرامین جو ہیں وہ پلائن کرنے باربنکی شہر کے ہر چوراہے پر اوٹو اور ای رکشا چالکوں کا راج ہے درسل بیتر بیب ڈھنک سے کھڑے ان بہانوں سے چوڑی سڑک پتلی گلیوں میں تبتیق ہو جاتی ہے یہ ہی نہیں چالک بیت سڑک پر کب اور کہاں اوٹو روپ دیں اور کدھر مر جائیں کچھ کہہ پانا مشکل ہے درسل بتا دے ای رکشا چالکوں کی وجہ سے لگا تا درگھٹنا کا خطرہ بنا رہتا ہے اور ان سمسیوں کو دیکھتے ہوئے باربنکی شہر کے بھیر بھار والے علاقوں میں یاتا یا نیانترن کرنے کا اے آر ٹیو راہوش ریواز طب نے پریاز ہو کیا لیکن باربنکی شہر میں سیکڑو ای رکشا اور اسے کھڑا بھی کرتے تے ہیں جسے ٹرافک بھی جام ہو جاتا ہے اور تمام پریشانیوں کا لوگوں کو سابنا کرتا پڑتا ہے ساتھی لوگوں کا نکلنا بھی اگ دو بھر ہو گیا ہے سب سے زیادہ ریلوے سٹیشن پٹیل ترا آیا اور ستھرک ناکے کے پاس لوگوں کو سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان نسانوں پر برابر سے اتنے آٹو کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ 45 سے 50 فٹ چوڑی سڑک بھی سنکری ہو جاتی ہے ان سب سمسی کو دیکھتے ہوئے اے آٹیو راہل شواص سب نے ٹیفک پولیس کے ساتھ ان پر کاربائی بھی کی ہے سب رکشہ بیٹی رکشا ہے ان کے اوپر کیا کچھ کاروائی کر رہی ہے بیٹی رکشا کو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے پاس میں وانچی پرپکر ہوں جو پرائیوٹ بسے جو چل رہی ہیں ان کے خلاف کچھ اتر پردیش میں اگلے سال خونے والے ویدھانسوہ چناغ کولے کا بہو جن سماش پارٹی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں ایودیا سے شروع ہوا بسپاہ کا پرامن سمیلن بریلی میں بھی خود چکا ہے اور اس زوران بسپاہ کے راشتے مہا سچے ستیش چندرمشرا نے یوگی سرکاپ پرامنوں کو چن چن کر ماردنے کا آروپ لگایا تو وہیں رام مندر برمانے کے سوال پر کچھ بھی نہیں بولے اور چلتے بنے پریس کانفرنس کے دوران جب ستیش چندرمشرا سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کی سرکار بنتی ہے تو کیا آپ ایودیا میں رام مندر بنوائیں گے اس سوال پر ستیش چندرمشرا نے چپی ساتھ لی اور پریس کانفرنس بیچ میں چھوڑ کر وہ چلتے بنے ستیش چندرمشرا نے کہا کہ وہ کسی سے چناغ میں گٹ بندن نہیں کریں گے وہ تیسرے موچے پر کہا کہ تیسرا چوتھا موچہ بنتا رہے گا تو جیسے جیسے ویدان سوال چناغ نزدیک آ رہی ہیں ایسے ایسے سیاسی پارہ بھی لگاتا بڑھتا جا رہا ہے اور بی ایس پی لگاتا تمام جلوں میں جا کر برہمن سمیلن کا آئیجن کر رہی ہے اور اسی کڑی میں بریلی میں بھی آئیجہ کے بعد یہ برہمن سمیلن کا آئیجن کیا گیا لکنوں میں جو رات ہمی ہے وہاں پر ایپل کمپنی میں کام کرنے والے کے والی کو روک کر کے نام پوچھا اور بھنی باتی سینے پر اور وہ بڑھ گیا اور اس کے بعد جب ہم ان کے گھر گئے ان کی پتنی گھر والے بھی لکھ رہے تھے تو اس کے بعد جیسے ہی ہوں گئے ویسے ہی سب پوچھ کے لئے اس کے پورے جس پا اوپر سے نیچے تک سارے لوگ پارٹی کے دن پارٹی کے دیتا ہوں مندری صفحوں کے اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کچھ کریے گا نہیں آپ کامپورہ دیکھ بھال کریں جو ہو گیا سو ہو گیا اور ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ بھال کیا ہو رہی ہے اکیلے وہ بیٹھیں گے کوئی بھوچھنے والا نہیں دو دو لوگوں کو بگرو کانٹ کے اندر کا بگرو کانٹ کانپور میں ہو رہا ہے لکھنوں سے ماباک کے ہاں اپنے ماباک کا علاج کرا رہا تھا کرونا میں وہاں سے اٹھا لے گئے اور اٹھا لے جا کر کے لکھنوں میں شوکا ہوت کرنے کا کانٹ بگرو کانٹ کے تحت میں ایک دو محمد سماز کے لوگوں کو نہیں سو لوگوں کا نام لیا گیا اور نام تو لے نہیں سکتے تھے کوئی وہاں تھا نہیں تو یہ یوجنہ بنائی ایک اور اچھی یوجنہ بنائی تو اس یوجنہ کے تحت کہا گیا عدیگاریوں سے کہ اس موقع کو من جانے دو یہ ایسا موقع ملا ہے جہاں ان کو سبق سکھا سکتے ہو اور ان کو صحیح ٹھکانے لگا سکتے ہو اور اس لیے سو لوگوں کو اگیات کر کے لس میں ڈال دو کہہ دو اگیات سو برامہ اور اس کے بعد جس کو چاہو اس کا نام جوڑتے رہو اور اس کے بعد پھولے گھالی کانٹ پر رہی کانٹ پر کے ارد گرد برامہوں کا جو چھیتر ہے چاہے وہ بھرکہ باد ہو چاہے کلنوز ہو چاہے کعاوہ ہو چاہے اوریا ہو اور چاہے نکنو ہو اور نا ہو سب جہے سے ایک لسٹ بنوائی گئی کی کون کون سے مجھبور پرامہ لے گا ان کے نام اس میں لکھ دو اور لکھنے کے بعد ان کے اوپر موقع میں دلس کرتا ہو کہ یہ بھی اس میں لکھے بمبائی اور کلکتہ میں جو کانٹ پر رہے رہے ہیں کہ یہ بھرکہ گیا اور وہاں سے اٹھ پا گیا اور تو اور اس میں کتنے لوگوں کو شک آپ کر دیا سولہ سال کے لنکے کو اس کو ان کو لسکھا دے گئی پہلے اور پھر کہا کہ اسی طریقے سے کہ گاری میں جا رہے جن پر کر کے گاری پھسل گئی اور یہ باہر نکلا یہ فانوے لگا اس لئے ہم نے اس کو گولیوں سے ہوا دیا چھچھ گولیاں مارکنیوں کے لئے اتنا ہی نہیں مہنہوں کو نہیں چھوڑا بریلی کے بہیڑی محلہ گودام موتی مجزد کے پاس کرانہ دکاندار کی ماسوم بچری کے ساتھ اشلی حرکتیں چھے چھاڑ کرنے کا آروپ میں ماسوم بچری کے پریجنوں نے دکاندار کی جمپ کا پٹائی کر دی وہیں کسی نے ماملے کا ویڈیو بنا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو شوشل میڈیا پر تیسی کے ساتھ بارک ہو گیا بتائے جا رہا ہے کہ کرانہ دکاندار کے پاس ماسوم سمان لینے پہنچی تھی وہی دکاندار ماسوم کے ساتھ چھے چھاڑ کرنے لگا جس کے چلتے ہیں ماسوم کے پریجنوں نے دکاندار کی جمپ کا پٹائی کر دی تصویر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے شور ہو رہا ہے واپار اور پریجن لگاتا دکاندار کو پہلے تو جھگڑا کرتے ہوئے اسے نظر آئے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ماتی دھی پریجنوں نے کر دی دراصل ماسوم دکان پر سامان لینے کے لیے گئی تھی اور آروپ لگا ہے کہ دکاندار نے ماسوم کے ساتھ چھڑکانی کی جس کے بعد موقع پر پہنچے پریجنوں نے دکاندار کو جمپ کا پیٹ دیا ویجنور کے بکاس بھون میں پشو میں ہو رہی بیماری کی روک تھام نہ ہونے سے ناراض کسانوں نے دھرنا پردرشن کیا یہ پردرشن کسانوں نے پشو کے ٹی کا کرن میں ہو رہی ویبھاگیے سستی کو لے کر کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ویجنور میں بھارتے کسان یونین کے پورو یو آ پردیش ادھیاکش دیگمبر سنگھ چوتری کے نیترط میں درجنوں کی تعداد میں کسان ویقاس بھون پہنچے جہاں کسانوں نے لگا تاہر برامین شیطروں میں ویکسین نہ ہی لگنے کی وجہ سے ہو رہی پشو کی موت کا بیروت جتاتے ہوئے پشو ادھکاری کا گھیراب کر انہیں بندھک بھی بنایا ساتھے ویقاس بھون پریسر میں موجود صدر ایس ٹی ایم کو بھی کسانوں کی طرف سے بندھک بنا کر دھڑنا پردرشن کے دوران اپنے ساتھ دھڑنے میں نیچے زمین پر بیچھا دیا مہین کسانوں کی مانگ ہے کہ لگتار ویکسین کے ابھاو سے پشو کی موت ہو رہی ہے ساتھ ہی سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی پشو کی ٹیگنگ سوویدہ میں عوید وصولی بھی کی جا رہی ہے جس کا ویروت کرتے ہوئے کسانوں نے یہ دھڑنا پردرشن کیا ہے موسیقی اگرہ کے جگدیش پورا کے آوات پوری چوکی شیتر میں آساماجک تطو کا خردنگ دیکھنے کو ملا جہاں پر کچھ آساماجک تطو نے چوکی پربھاری کی سیٹ پر پیر رکھا اور چوکی کو نشے بازی کا اٹھا بنا دیا وہیں اس پورے معاملے کا ویڈیو شوشل میڈیا پر اب تیزی کے ساتھ وارل ہو گیا اس سے صاف نظر آتا ہے کہ دبنگوں میں پولیس کا خوف نا کے برابر ہے اور وہ دھڑلے سے ایسی گتی ویڈیو کو انجام دے رہے ہیں امروحہ میں ڈڈالی کوتوالی شیتر میں زویا قسمے کے محلہ ایک بار نگر کے وہنے والی مطلش تیاغی کا کہنا ہے کہ بیتی 29 جولائی کو اس کے گھر میں رہنے والے قرائدار کو معمولی بات پر دبند پڑوسی نیلم پراشی اور اپنے پریوار کے نرش اور سدیش گوپتا نے بری طرح پی جا جس کے بعد اس پورے معاملے میں جب اپنے قرائدار کو بچانے کے لیے مطلش وہاں پر پہنچی تو دبنگو نے اس کے ساتھ بھی ماپیت کی جس کی موبائل کیابنے میں بیڈیو بھی بنا لی گئی وہیں پیڑیتا نیاں کے لیے میڈیا سے گوہا لگا رہی ہے اور اس پورے معاملے میں پولیس نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے میں پیڑا رہا ہے میرا پڑوسکی اور توھرنین لخت سودیس گپتا بر strony گپتا ٹرانچ گپتا اور اس کا تنویج گپتا اور منویج گپتا انتاں جھگڑا ہوا ہے وہ جھگڑا ہوا ہے انہوں نے بہت مارا میرے کپڑے تک پار دیا انہوں نے میرے پیسے چیننے کی کوشش کری انہوں نے میرے بہت وں ٹھوٹ ماریا بہت یاد ہے اس بولٹن میں فیلال کے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز وول انڈیا موسیقی